اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نائٹ پہ نیڈم سیٹھی میں ہوں مونیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نیڈم سیٹھی صاحب ناظرین واپس آ چکے ہیں تو ہمیں نے ویلکم بھی کہتے ہیں ویلکم بیک سیٹھی صاحب ناظرین آج کے اس پروگرام میں ڈیفینیٹلی بہت سو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ شاید ہم بات کریں سپریم کورٹ کے اندر ہونے والی کاروائی کے حوالے سے لیکن اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے بہت کچھ سنا جا چکا ہے اور جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہی کچھ ہوا کہ سپریم کورٹ نے مزید تائم دے دیا تو لہٰذا ہمارے لیے تو ان فیکٹ ہی ایک نون سٹارٹر اس کے بر گفتگو کرنا کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کے اندر ہونے والی جو جاسوس تیارے ہوتے ہیں جسے انمینڈ ایکرافٹ بھی کہا جاتا ہے ڈرونز جنہیں کہا جاتا ہے یہ اٹیکس بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور پاکستان کے اندر جو پبلک آؤٹ کرائے ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے پاکستان کا امریکہ کے ساتھ جس طرح کا تعلق رہا ہے وی کال اٹ ایڈیفکلٹ ریلیشنشپ اور اس کے اندر اب مزید کشیدگی بڑھ گئی ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح کی انٹرناشنل میڈیا میں جس طرح کی پبلکیشنز آ رہی ہیں جس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں ریسنٹلی والشریٹ جنرل کے اندر بھی ایک رپورٹ آئی جس میں یہ کہا گیا جس کے سگنفیکنٹ بات تھی کہ ایک ایسی رپورٹ ہے جس میں ڈسپلائر شو کیا گیا ہے نہ صرف پاکستان کی آرمی کے لیے بلکہ پاکستان کی سیویلین گورنمنٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے امریکن افیشلز نے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی سیویلین گورنمنٹ جو ہے وہ ریفیوز کر رہی ہے منع کر رہی ہے القاعدہ کو کنفرنٹ کرنے سے اس کے علاوہ باب وڈوڈ کی ایک کتاب اوباما از وار جو کہ جولائی دو ہزار دس میں شائع ہوئی سامنے آئی اس کو بھی اب کوٹ کیا جا رہا ہے اس کے اندر بھی بہت سی اس کے ٹرانسکرپٹ سامنے آ رہے ہیں پاکستان کی پرنٹ میڈیا میں بھی ان کو پرنٹ کیا گیا ہے جن کے اندر بہت سی سگنیفیکنٹ باتیں ہیں بہت سی سگنیفیکنٹ انسیڈنٹس کو کوٹ کیا گیا ہے اور باب وڈوڈ had the pleasure to sit in one of the high profile meetings also سیڈی صاحب میرے خواہل میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وال سٹریٹ جنرل کی کیونکہ یہ بڑی ریسنٹ ایک ریپورٹ ہے اور اس کی جو heading ہے basically وہ یہ ہے کہ پاکستان آمی government unwilling to confront القاعدہ یو ایس کی heading کے ساتھ سب سے پہلا سوال do you agree with this کہ both of them are I mean are they unwilling to confront القاعدہ دیکھئے یہ ایک تاثر پیدا ہو گیا کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے جو زرداری صاحب کی گورنمنٹ ہے ایکچولی سارا پاور جو ہے وہ فوج کے پاس چلا گیا اور اگر امریکن زرداری صاحب کو کچھ کہیں بھی کہ آپ ایسے کریں ایسے کریں ایسے نہ کریں تو زرداری صاحب کے پاس وہ پاور نہیں ہے پاور فوج کے پاس ہے آر بی چیف فیصلہ کرتا ہے آئیس آئی چیف ویٹ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو اس لیے پاکستان حکومت کو تنقیل کا نشانہ بنانا یہ مناسب نہیں ہے بکرس ساری جو اس وقت فیصلہ کن جو مشینری ہے implementation کی بھی اور فیصلہ کرنے کی بھی اور research کی بھی وہ سارے آئیس آئی اور جی ایچ کیو میں تو اس لیے یہ کہنا کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی یہ شاید مناسب نہیں ہے دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ پاکستان کی حکومت نا اہل ہے اور وہ اچھی حکومت پروائیڈ نہیں کر رہی ہے اگر اچھی حکومت پروائیڈ کر رہی ہوتی تو شاید یہ فیصلے بھی وہ ان کے ہاتھ میں رہتے کیونکہ وہ اتنے discredited ہیں تو اس لیے یہ ایک بہت اہم ایریا ہے جو کہ فوج نے تو یہ کہنا کہ جی پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوج ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی یہ شاید مناسب نہیں ہے پاکستان کی حکومت کے پاس تو پاور ہی نہیں ہے تعاون کرنے کا یا نہیں کرنے کا پاکستان کی فوج تعاون کر رہی ہے کس حد تک کر رہی ہے کس حد تک نہیں کر رہی یہ سوال ہے یہ سوال ہے اچھا اس کے اوپر تھوڑے سے ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ اس رپورٹ کی جو لینگویج ہے جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ کافی اگریسیو ہے تندو تیز ہے اور اس کی پہلی جو انفیکٹ میں یہاں سا ہی کوٹ کروں گا کہ وہ لکھا گیا ہے کہ امریکہ کی جو ایڈنیسٹریشن ہے یونی ایڈنیسٹریٹس کی ایڈنیسٹریشن وہ بڑی فرسٹریٹ ہو رہی ہے پاکستان سے پاکستان کے ڈیسیزن سے جس طرح سے وہ ان وارگینٹس ایرل لے رہے ہیں اور سپیسیفکلی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک تو ناؤھ وزیرستان میں نہیں جا رہے دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ بھی کرٹسائز کیا ہے کہ جو ساؤھ وزیرستان میں بھی پاکستان نے آپریشن کیا اس میں بھی وہ ان جگہوں کو سٹیبلائز نہیں کر سکے ابھی تک اور لیمٹیڈ رہے ہیں اس پہ میں دو تین باتیں کہنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا میرا خیال ہے ناظرین کے لیے یہ واضح کر دینا چاہیے یہ ایک رپورٹ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل امریکہ کی ایک بار سب سے ہائی آرگن ہے جس کے اندر ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں اور جو ان کے فیصلہ کون جو ادارے فیصلے کرتے ہیں ان کی ساری انپوٹ ہے اس کے لیے تو یہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل انٹیلیجنس ایجنسیز پینٹاگن سی آئیے یہ سب نے ملکے انپوٹ دیئے اور پھر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے یہ رپورٹ پریزیڈ اماما کے لیے لکھی گئی جو ریفلیکٹ کرتی ہے ایک کنسنسس اپینین یہ آگے دی گئی ہے کاؤنگرس کو یہ کیوں دی گئی ہے یہ کیری لگر ویل کے اندر لیجسلیشن کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ وقتن وقتن ایک پریزیڈنٹ ہمیں اپ ڈیٹ دے گا ایک رپورٹ دے گا کہ پاکستان کے اندر صورتحال کیا ہے پروگرس کتنی ہو رہی ہے کتنی نہیں ہو رہی ہے پرفارمنس رپورٹ اور وار اور افانستان وہ بھی اس کے اوپر پرفارمنس رپورٹ ہو گئی تو یہ پھر اس سلسلے میں یہ رپورٹ بنائی گئی دوسری بات میں یہ واضح کر دوں کہ یہ سیکرٹ رپورٹ نہیں ہے یہ انکلاسیفائیڈ رپورٹ ہے یہ کلاسیفائیڈ رپورٹ نہیں ہے اسی لیے وال سریٹ جنرل نے اس کا پورا جو ہے آپ کی سمری لکھ دی چھاب دی کہ اس میں یہ 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 کہا گیا ہے تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ رپورٹ کیونکہ یہ سیکرٹ نہیں ہے تو اس کا جو پیغام ہے وہ پاکستان تک اور افغانستان تک کرزئی صاحب تک زرداری صاحب تک قیانی صاحب تک پہنچ چکا ہے تو اس لیے یہ رپورٹ کانگریس کے لیے نہیں افغانستان کی حکومت اور پاکستان کی سیکیورٹی جنسی اور پاکستان کی حکومت کے لیے بھی اشارے ہیں یہ تو پہلی بات اب آپ نے وہ دوسرا سوال پوچھا دیکھئے وہ پاکستان کا یہاں ذکر کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کی حفاج پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں ہاں کیونکہ پاکستان پاکستان سے مراد کیا ہے پہلی بار یہ پاکستان کی حفاج کہاں سپورٹ کر رہی ہے کہاں نہیں آپ نے ابھی حوالہ دیا کہ ساؤتھ وزیرستان میں بھی جو آپریشن ہوا ہے اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ وہاں کلیر تو کر دیا ہے وہاں سے مگر وہاں ہو سٹیبل نہیں کیا مرلے اگر وہاں ایک لاکھ تیس ہزار پاکستان کے حفاج کے لوگ ہیں اگر وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں یا ہٹ جاتے ہیں وہاں سے تو وہاں کوئی ایسے سٹرکچرز نہیں بنائے جو کہ سیلف سسٹینبل ہوں اگر وہاں سے فوج ہٹتی ہے تو ویل تعلیمان باپس آ جائیں گے تو یہ کوئی لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے آپ نے دھکا دے کے نکال دیا وہاں سے وہ نوزیرستان چلے گئے وہ ادھر ادھر ہو گئے کل کو آپ وہاں سے ہٹتے ہیں تو وہ پھر آ جائیں گے پھر وہ سپیس جو ہے وہ اکیپائی کر لیں گے تو ایک تو یہ تنقید ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے ان کو نکال تو دیا ہے مگر آپ نے وہاں کوئی ایسا سلسلہ نہیں بنایا جو جس کا تسلسل ہو اور جو کہ سٹیبلائز کرسے کے سیچویشن تو ایک تو یہ تنقید ہے یہ میں سب چاہوں بلکل مناسب تنگید یہ صحیح بات ہے کہ ہماری فوج نے اور ہماری حکومت نے اور این پی کی حکومت دوسری بات انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا پاکستان کے ذکر کے ساتھ پھر وہ زرداری صاحب کی حکومت بھی تو آ جاتی ہے اب وہ یہ رو رہے ہیں کہ دیکھیں ان کی اگر کار کردگی بہتر ہوتی اور انہوں نے حوالہ فلڈز کا دی ہے انہوں نے کہا دیکھیں کہ پہلی حکومت فیصلے نہیں کر پا رہی تھی پھر فلڈز کے اندر اور بھی ڈسکریڈٹ ہو گئی کیونکہ بہت سے الزام لگ گئے زرداری صاحب تھے نہیں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ فرانس چلے گئے دیکھیں ان کے لیے اس کی کتنی اہمیت ہے کیونکہ ہم نے میڈیا والوں نے یہ شورڈ ڈالا تھا تو اس لیے ان تک آواز پہنچی انہوں نے بھی اپنی رپورٹ پر یہ لکھ دی کہ انہیں یہاں رہنا چاہیے تھا ان کو یہ پورا کوارڈنیٹ کرنا چاہیے تھا اور جو لوگوں نے ہمارے میڈیا نے یہ کہا کہ حکومت کہاں ہیں حکومت کہاں ہیں وہ بات بھی ان تک پہنچ گئی تو انہوں نے یہ بھی تنقید کی ہے کہ اگر کارکردگی اس حکومت کی بہتر ہو عوام کے لحاظ سے تو پھر بھی جو معاملہ ہے اس پر قابو کیا جا سکتا ہے مگر کیونکہ حکومت نا اہل اور فوج جو ہے وہ یا کرنا نہیں چاہتی یا اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں دونوں باتیں گئی ہیں اس میں ایک بات دونوں نے یہ کہی ہے کہ فوج یہ کہتی ہے کہ ہم اوور سٹریسٹ ہیں ہمارے پر ریسورسز نہیں ہیں بھی لوگوں کی مدد کر رہی ہے وہ یہی کہہ رہے نا یا وہ کرنا نہیں چاہتی اس کی طرف میں بھی آتا ہوں یا وہ فوج کی آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ اوور سٹریسٹ ہے تو اوور سٹریسٹ سے مراد یہ ہے کہ اندوستان اور پاکستان کے بارڈر پہ فوج کھڑی ہے دوسرا یہ ہے کہ فلڈز کے لیے تیس چالیس ہزار لوگ جو ہیں ڈائیورٹ ہوئے اور تیسی چیز یہ ہے کہ وہ وزیرستان کے اندر وہ بیٹھ گئے جا کے مہرچے لگا کے مگر آگے نہیں بڑھ رہے تو یہ تو ایک پاکستان افواج کا ایکسکیوز ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ریسورسز صرف فیزیکل مین پار کے علاوہ ریسورسز تو فینینشل بھی تو چاہیے پیسہ خرچ ہوتا ہے مومنٹ کے لیے یہ جو بجٹس لیے جاتے ہیں یہ عام طور کے امن کے زمانے کی بات ہوتی ہے کہ پیس ہے پیس کے اندر ہمیں اتنا بجٹ چاہیے اب اگر وار کنڈیشن ہو جائے تو ایڈیشنل بجٹس کی ضرورت ہوتی ہے اسی لئے آپ نے دیکھا کہ ابھی سو عرب روپیہ پاکستان کی افواج نے اور بھی زیادہ لیا ہے سپلیمنٹری گناٹس میں کہ ہمیں اور پیسے چاہیے ہم لڑائی کر رہے ہیں اس کے علاوہ اب اگر وہ امریکہ کہتا ہے کہ نورت وزیرستان سب سے بڑا پریشر یہ ہے کہ آپ اور لاکھ بندہ نورت وزیرستان بھیجیں بھیجیں سمجھتا ہوں پاکستان افواج کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ ایک حد تک صحیح ہے زرداری صاحب کی حکومت کا جو پرفارمنس ہے اس کے بارے بھی جو تدقید صحیح ہے یہ کہ جی ہم نورت وزیرستان جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں کیا اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم ریسورسز نہیں ہیں یہ ایک الگ سوال یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے اس میں بات کریں گے ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پریزیڈنٹ اوباما نے تقریباً دس مہینے پہلے کیا کہا تھا نیو یورک ویس پوائنٹ پہ وہ بھی آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ ہے وہ بھی دکھائیں گے اور ایک اور بڑی اہم بات کہ آج باب وود وود کیا کہتے ہیں اور انہوں نے کس طرح سے کوٹ کیا ہے پریزیڈنٹ اوباما کو ایک بہت اہم سوال ہے کیا واقعی پاکستان کے لیے کنسرنز جو فکر ہے وہ بڑھ رہی ہے ایک بریک کے بعد اس سوال کو اٹھائیں گے تمہارے ساتھ رہے گے